جدیوں کے تیر میں لالٹن لٹک گیا ہے اب جدیوں کا نہیں بلکہ راجت کا ہے راج سید سہنواز حسین لالٹن تیر میں لٹک گیا ہے اب سرکار جدیوں کی نہیں بلکہ راجت کی ہے یا بات پر بے ادیوگ منتری سید سہنواز حسین نے کی آسوپول استیت پیتری کا باس پہنچے سید سہنواز حسین نے میڈیا سے مخاطب ہو کر ورطمان راجنیتی گھٹنا کرم کو لے کر کئی اہم باتیں کہی انہوں نے کہا کہ آز ہم لوگوں کا دھرنا ہوا ہے ویسواس گھات کے خلاب کہا کہ کوئی بھی گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے بہانہ چاہیے لیکن مخمتری جی بینا کسی بہانے کے چلے گئے دو دن پہلے ہی بات ہوئی کوئی جانکار اس طرح کی نہیں ملی لگتا ہے زدیوں کے لوگ کھچری پکا رہے تھے کہتے ہیں نا کہ رونے کا من ہو تو کہتے ہیں کہ آنکھ میں کچھ ڈل گیا ہے ہم لوگوں نے ان کا سدہ سمان کیا وہ تیتالیس جیتے ہم نے چوہتر جیتا پھر بھی ہم لوگوں نے پی ایم کے نردیس پر انہیں مخمتری مانا انہیں سمان دیا کہیں سے کسی طرح سے ان کے سمان میں کوئی کمی نہیں ہوئی آج کی حالت یہ ہے کہ زدیوں کے تیر میں لالٹن لٹک گیا ہے اب زدیوں کا نہیں بلکہ راجت کا راج ہو گیا ہے بھلے ہی وہ مخمتری ہے لیکن راج راجت کا آ گیا ہے کہا کہ ادیوگ منتری کے طور پر ہم نے 80 فزدی ریٹ گھٹا دیا کئی ادیوگ پر کام چل رہا ہے لیکن اب تو بات اور ہی ہے ادیوگ پتی ہو تو لالٹن سے ہی ڈر لگتا ہے آگے جو ہو بابزود ہم بیہاری ہونے کے ناتے ادیوگ پتیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ بیہار آئے اور کہیں کوئی دستواری ہوتی ہے تو مخمتری سے کہیں گے جدیو بی جے پی کی سرکار رہتی تو وکاس کاری آگے بڑھتا کہا کہ مخمتری جی نے کہا کہ جو چودہ میں جو چودہ میں جیت کر آئے ہیں انہیں چوبیس میں جواب دینا پڑے گا ان کی نظر چوبیس پر ہے کہا جدیو نے چودہ میں دو سیٹ جیتے لیکن چوبیس میں تو زیرو پر آؤٹ ہونے والے ہیں سہنواز اسے نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ بیپکچ میں ہیں لہٰذا ہر طرف سے بیپکچ کی بھوموں کا ادا کریں گے کہا ہم لوگوں نے من بنا رکھا ہے موڈی جی کو پی ایم بننے کا بھلے ہی پی ایم بننے کا خواب کوئی دیکھ رہا ہو لیکن دوہجار چوبیس میں نریندر موڈی ہی پی ایم بنیں گے اس موقع پر بھاسپا کے سومن چند مہیس دیب سومن جھا سائد کا ہی کاری کرتا موجود رہے بی این پی نیوز کے لیے سپول سے امریس کمار کی ریپورٹ ڈیتھ انیورسلی ہے یومی پر فاتھ ہے اس لیے میں ہر سال دستہ دستہ کو آتا ہی ہوں پہلے سے بھی آنا تھا لیکن پولٹیکل ایکٹیوٹیز تھوڑی بدل گئی اس وجہ سے مجھے پارٹی کی بیٹھپ کے بعد یہاں آیا اور ابھی پھر پارٹی کی بیٹھپ کے لیے چلا جاؤں ہم لوگوں کا آج دھرنا ہوا ہے مشواس گھات کے خلاف کوئی بھی گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا گھر میں لیڈیز کی بھی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی بہانہ چاہیے یہ ہمارے معنی ہے مکھ منتری جی بینہ بہانے کی چلے گا ابھی تو ادھوگ ویبھاگ کے کارکرم میں آئے تھے دو دن قبل دیر گھنٹہ میں ساتھ میں تھا کوئی بات نہیں تھی کل ہی میں نے انویسٹر بھون کا ادھ گھاٹن کیا اس کا آدھا آدھا پیج ایڈ ٹائنس اف انڈیا انڈین ایکسپریس ایکنومک ٹائم آدھا آدھا پیج دلی میں پہلی بار دیا گیا تو کوئی بات نہیں تھی اور ایسی کچھ کھچری پکاڑ ہے تھے جدید کے لوگ کئی بار رونے کا من ہو تو کہتے ہیں آنکھ میں کچھ دل گیا ہے وہ جانا چاہتے تھے اس لیے گئے ہم لوگوں نے نتیش جی کے سممان میں کوئی کمی نہیں کیا ہم چوہتر جیتے تھے وہ فورتی تھری جی پھر بھی ان کو مکھ منتری اعلان کیا تھا نائندر مہدی جی نے تو بادے کا مطابق بنایا اور پڑے انڈیا کا نیتا مانکے جیسے ہم اپنے نتیش کا سممان کرتے تھے ویسے ہی ان کا سممان کرتے تھے تو وہ گئے ہیں اب راجت کا جو لانٹین ہے وہ جدیو کے تیر میں لٹک گیا ہے اب راجت کا ہی راج آ گیا ہے مکھ منتری نتیش کمار جی ہیں لیکن آج جدیو سے زیادے سپول میں بھی میں نے سنا راجت کے لوگوں میں ات ساتھ کیونکہ جو جدیو کے لوگ منتری بنے وہ تو پہلے بھی تھے معنی مکھ منتری تو پہلے سے مکھ منتری تھے کچھ بدلہ نہیں ہے ساتھی بدل گئے نظارے بدل گئے اور ہم نے تو کام کیا ایسے انڈسٹری مینسٹر اسی فیسے دیتے گریٹ گھٹا دیا سہرسہ کا سپول کا سپول کی جمین تو سب سب سستی کر دی تاکہ انویسٹر آجا کئی سے بات بھی ہو گئی تھی بھی جندر بھائی کو ہم بتاتے تھے اتنال والا کیونکہ کھوٹا نہیں ملا تھا تو اتنال نہیں ہوا تھا لیکن جو پوری 73 اکر جمین تھی اس کو ہم نے 93 اکر کروایا کیونکہ بعد میں جو ڈی ای ایس پی کا کوٹر بننا تھا وہ بھی باہر بنانے کو کہا تو جو دو پتی ہیں ان کو تو لانٹین سے ہی ڈر لگتا ہے اب وہ کتنا آئیں گے لیکن ہے کہ بیہاری ہونے کے ناتے میں ابھی بھی دو پتی کو کہوں گا کیا آپ آئی ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی دشواری ہوگی تو ضرور مکمتری جی کو بتائیں گے لیکن ڈبل انجن کی سرکار تھے کیندر سے پوری مدد تھی جتنی روڑ ووڑ بندہ ہے سب کیندر سے بندہ ہے تو سرکار اگر جدیو بی جے پی کی رہتی ہیں اب ہٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپمان ہو رہا تھا کون کر رہا تھا کبھی بتائیں نہیں ہم لکھ تو سمبان بہت سے ہی ان کو دیکھتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے انڈیا کا جو چھنے گئے دل کے جوائنٹ ویاد دل کے نیجا تو ان کا تو سمبان کرنا فرض ہے اور اب راستے الگ ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چوبیس میں جو لوگ چودہ میں جیت کے آئے ہیں وہ چوبیس میں ان کو حساب دینا ہوگا ان کی نظر چوبیس پہ تو ہماری بھی نظر چوبیس میں کہہ رہے ہیں جو چودہ میں ہوا وہ چوبیس میں نہیں ہوگا یہ مانی مکھونتری جی نے کہا ہم کہتے ہیں صحیح کہا ہے انہوں نے کہ جو چودہ میں ہوا چودہ میں تو جدیو دو سیٹ بھی جیتا تھا چوبیس میں زیرو پہ آؤٹ ہوگا تو ویسا نہیں ہوگا دو بھی نہیں ملے گا کیونکہ لوگوں نے من بنائے ہوئے ہیں نیاندر موڈی کو پردان منتری بنانے گا پردان منتری بننے کا خواب تو سب کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن ابھی کئی دن تک ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے ہم لوگ ساری چیزوں کو سہیوگی کی طرح اب ہم لوگ ویپکش میں ہیں ویپکش کا رول ادا کریں گے اور دو ہزار چوبیس کی تیاری لوگ ساری کریں گے